اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو سب سے پہلے پیکسل ایپ کو اوپن کر لیتے ہیں اس کو اوپن کرنے کے بعد دوستو یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں اس کو ختم کرنے کے بعد ایک دہرہ لے لیتا ہوں دہرہ کو آپ نے تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے گریڈ کو آن کر لینا نیچے یو والے بٹن اس کو دبا دینا ہے اور اس کو درمیان میں رکھ لینا یو والے بٹن دبانے سے یہ لال لینے خود بخود آ جائیں گے جب آپ سیٹنگ کریں گے تو یہ خود بخود درمیان میں سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوستو اس کو دہرہ کی جو اوپیسٹی ہے وہ بلکل زیرو کر دینی ہے اوپیسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو رنگ یہ بھی اس کو بلکل مدم کر دینا ہے اور جو اس کے سٹروک یعنی جو اس کے کنارے ہیں اس کو بڑھا دینا ہے اس کے درمیان والا حصہ غیب ہو گئے اب اس کے سرک کنارے ہیں سٹروک کو تیس کے اوپر رکھ دینا ہے گریڈ کو اب آف کر دیں اس کی ضرورت نہیں ہے فیلحال اس کے بعد ایک اور شیپ لے لیں دہرے کی دہرے کی شکل لے لیں اب گریڈ کو دوبارہ ان کر دیں اس کو درمیان میں رکھ دیں یہ اس دہرے کو درمیان رکھ دیں اور اس دہرے کو اس کے درمیان بھی رکھیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنے جو بہر والا دہرہ ہے اس کا رنگ بھی سفید کر دیتے ہیں اور ان دونوں کو ہم لوگ کر دیتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم نے کیا کرنا ہے ٹیکسٹ لے لیتے ہیں ٹیکسٹ لینے کے بعد دوستو اس میں میں کچھ میرے پاس چکی بورڈ اس کے اندر میرے پاس سٹارز ہیں تو میں سٹارز لے لیتا ہوں ایک یہ سٹار لے لیتا ہوں اور دوسرا ایک یہ سٹار لے لیتا ہوں تیسرا کوئی بھی لے لیتا ہوں کہ یہ لے لیتا ہوں ان تین کو یہاں پہ لے لیتا ہوں لینے کے بعد دوستو ان کے میں کلر لال رکھتے دیتا ہوں یا کالا رکھ دیتا ہوں اور ان کے کوپی لے لیتا ہوں اس کے بعد میں دوستو کیا کرتا ہوں ان کو ایسے یہاں پہ سٹ کر لیتا ہوں ہوں تھوڑا سا ترچہ ایسا ترچہ سیڈ کرنے کے بعد اس کو دوستو میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ میرے پاس ایک شیب ہے پڑی میں اپنے ٹیلی گرام چینل پر دے دیا دے دوں گا وہ لے لیتا ہوں یہ لے لیتا ہوں اس کو لینے کے بعد اس کا جو ایریز کلر والا اپشن ہے اس سے سفید کلر کو میں ایریز کر دیتا ہوں مٹا دیتا ہوں ٹالڈرنس تھوڑی سی بڑھا دیتا ہوں اور باقی لاک کر دیتا ہوں تاکہ جب میں سیٹنگ کر رہا ہوں تو کوئی چیز ہی لینا اس کے بعد یہاں پہ مراکت دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا ایسے سیٹ کر دیتا ہوں سیٹ کرنے کے بعد اس کو بھی لاک کر دیتا ہوں اس کے بعد میں کیا کرنا دو دوستو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں لوگو یہ لکھنے کے بعد اس کا میں تھوڑا یہاں سے سائز بڑھا کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس کا فونٹ میں رکھ لیتا ہوں اور اس کا کلر بھی میں بلیک رکھ دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا بولڈ کر لیتا ہوں سٹائل والے بٹن سے اور یہاں پہ اس کو سیٹ کر دیتا ہوں اب اس طرح سیٹنگ کرنے کے بعد اس سب کو میں مرج کر دوں گا مرج کرنے کے بعد اس میں سے جو کالا رنگ ہے وہ اس کو میں اریز کر دیتا ہوں اریز کر لیتا ہوں اپشن پہ آرنے کے بعد جو کالا رنگ ہے اس کو آپ اریز کر دیں سفید کو رہنے دیں اس طرح کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا دوستو اس کی تھوڑی سی اپیسٹی بڑھا دینی ہے اور تھوڑا سا سموٹ ہے جیس جوالب جو بٹن ہے نیچے اس کو بھی بڑھا دیں ایک پیسک اس کو کر لیں اور اس کو پندر اپے کر لیں اس طرح کرنے کے بعد آپ دوبارہ گریڈ کو آن کر لیں اور اس کی ایک کوپی لے لیں اور اس کے اوپر فیڈ کر دیں اور مرز کر دیں اور مرز کرنے کے بعد دوستو اس کا جو بیگ اور مرز کرنے کے بعد دوستو اس کو جو بیگ اور مرز کرنے کے بعد اس کا رنگ تھوڑا پہ کرتے ہیں ملارنہ اس کو تھوڑا بڑھا دیتے ہیں اس کا اپ کالر کوئی اور رکھنا چاہتے رکھ سکتے ہیں